موسیقی آپ کی شادی کس سے ہوگی اس ویڈیو کے سوالات کے جوابات دینے کے بعد آپ یہ بات اسی فیصد تک جان لیں گے کہ آپ کی شادی کس سے ہوگی سبسکرائب جو لوگ میری ویڈیوز کو شوق سے دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اسے گزاری شیئر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اگر آپ اسہ کل لیں گے تو میری آنے والی نئی ویڈیو پلک جبکتے آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ کو میری ویڈیوز کو تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی طریقہ طریقہ یہ ہے کہ آپ سے دس سوالات کے جائیں گے ہر سوال کے چار اپشن ہے کو ایک سیلیک کرنا ہے سوال کا جواب دینے میں دیر لگے تو ویڈیو کو روک لیں جوابات ایمانداری سے دینے ہیں اور جواب دینے کے بعد بدلنا نہیں ہے ورنہ ریزلٹ گروت نہیں آئے گا تائیں شروع کرتے ہیں سوال نمبر ایک آپ کا پارٹنر کیسا ہونا چاہیے اے ذہین تیز سمارٹ بی لوگوں پر رحم کرنے والا سی رومانٹک سیکسی ڈی ہسی مزا کرنے والا ہس مک سوال نمبر دو پہلی نظر میں محبت ہو جانے پر آپ کو یقین ہے اے نہیں بی شاید سی ہاں ڈی مجھے تو پہلی ہی نظر میں محبت ہو گئی تھی سوال نمبر تین آپ اپنے پارٹنر میں کیا دیکھنا چاہیں گے اے دکھنے میں اچھا ہو بی اس کا اثر و رسوک ہو بی مشہور ہو ڈی امیر پیسے والا ہو سوال نمبر چار آپ کو کبھی کسی سے محبت ہوئی؟ اے نہیں میں مصروف رہتا یا رہتی ہوں بی ہاں ایک بار سی بلکل نہیں ڈی بہت بار سوال نمبر پانچ آپ ان میں سے کیسے ہیں؟ اے ذہین اکلمن بی ہس مک سی ایاش ڈی دوسروں سے بلکل مختلف سوال نمبر چھے آپ شادی کب کرنا چاہیں گے؟ اے نہیں کرنی شادی بی جتنا جلدی ممکن ہو سکے سی جب مناسب وقت آئے گا ڈی مجھے نہیں پتا سوال نمبر ساتھ آپ کے لئے ان میں سے کیا زیادہ ضروری ہے؟ اے دوستی بی محبت سی تفریح ڈی ایڈونچر سوال نمبر آٹھ آپ شادی کہاں کرنا چاہیں گے؟ اے مذہبی جگہ پر بی کسی خانس یادگار جگہ پر سی بیرون ملک ڈی ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا سوال نمبر نو شادی کرنے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اے باہی میں عزت ساتھ بی برائی سے بچ جاتے ہیں سی تعلقات ڈی کچھ نہیں سوال نمبر دس آپ کے خیال میں لوگ شادی کیوں کرتے ہیں؟ اے محبت مل جائے اس لیے بی بچوں کا شوق ہوتا ہے اس لیے سی اس لیے کہ پھر اکیلے نہ رہ جائیں ڈی تاکہ ہماری نسل چلتی رہے اب آپ ٹوٹل کر لیں اگر آپ کے پوائنٹ سو اور اکسوسانٹ کے بیچے تو اجنبی تو آپ کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوگی جسے آپ نے پہلے کبھی دیکھا نہ ہو اس کا مطلب آپ کی شادی اپنے والدین کی مرضی سے ہونے کے امکانات روشن ہیں اگر آپ کے پوائنٹ ایک سو ستر اور دو سو چالیس کے بیچے تو آپ کی پرانی محبت سے تو آپ کی شادی اس سے ہوگی جسے آپ کبھی محبت کرتی تھی ہو سکتا ہے آپ ابھی بھی اس کی محبت میں ہو اس لیے آپ کو آپ کا پیار مل جانے کی قوی امید ہے اگر آپ کے پوائنٹ دو سو پچاس اور تین سو بیس کے بیچے تو آپ کے سب سے اچھے دوست سے تو آپ کی شادی اس سے ہوگی جو آپ کا سب سے اچھا دوست ہے آپ دونوں اور دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایک ہو جائیں اگر آپ کے پوائنٹس تین سو تیس اور چار سو کے بیچے تو آپ کے پیار سے تو آپ کی شادی اس سے ہوگی جسے آپ پیار کرتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے اظہار بھی کر چکے ہیں سبسکرائب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو بڑا میربانی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارے جو چینلیں وہ گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی